دنیا کے ستر فیصد حصے پر سمندر پھیلا ہوا ہے اور اسے زندگی کی علامت بھی کہا جاتا ہے سمندر ہمیشہ سے تجارت اور نقل و حمل کا بنیادی ذریعہ رہا ہے لیکن ہستے زیادہ ماہی گیری، آلودگی اور دیگر وجوہات کی بنا پر حالی آشرو میں ساحل اور گہرے سمندر میں حیاتیاتی تنبوہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے جو سمندر کو ہمارے خطرہ لاحق ہے وہ جو خاص طور پر جو وہ علاقے جہاں میٹھا پانی اور نمکین پانی ملا کرتا تھا وہاں خاص قسم کا ایک انوائمنٹ ڈیولپ ہوئی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ایک اس کے خاص فوانہ ہوتا ہے خاص فلورہ ہوتا ہے خاص انوائمنٹ ہے وہ چونکہ سی وارٹر انٹریجن اور لیک افریش وارٹر جو اوپر سے کم پانی آرہا اس کی ویسے ہمارا ایک بہت بڑا جو ڈیلٹیک ایریا ہے ہمارا سمندر کا وہ تقریباً تباہ ہو گیا اور خدا کرے کہ ہم اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں فطرہ سے متعلق عالمگیر فنڈ یا ڈبلو ڈبلو ایف نے اپنی ایک متعلقاتی رپورٹ کا اجرا کیا یہ ہم نے مختلف سندھ کے تین جگہ اور دو بلوچستان کی جگہوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ جو لوگ ہیں وہ ان کا داروں مدار ان وسائل پر جو سمندر کے وسائل ہیں وہ کس حد تک ہیں اور ان وسائل پر کیا کیا پریشر ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ ہماری اپروش دی اور اس میں جو بہتری کے حوالے سے ہم نے مقامی آبادیوں سے ہی یہ پوچھا کہ وہ ان مسئلوں کا کیا حل تجویز کرتے ہیں تاکہ جب ہم کل کو ایک ایکشن پلان ان کے ساتھ مل کے ڈیویلپ کریں گے تو وہ خود لوگ اس میں شامل ہوں ہمیں اپنے سمندر کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے مربوط اور مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی تاکہ نہ صرف خوراک کے اس عظیم ذریعے کا تحفظ کیا جا سکے اور ملکی معیشت کو فروغ دیا جا سکے بلکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر اور شاندار مستقبل بھی دے سکیں گے شبیر ابن عادل پاکستان ٹیلی ویشن نیوز کراچی